موسیقی 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 تو میں آ گئی ہوں پائیوں تک آ گئی یہ اوے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مہیند دیکھ سکتے ہیں یہ زبردس قسم کے پائے ابھی میں اس کا جو ہے اس کا شوربہ تھوڑا سا تھک ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا کرتے ہوں بس یہ اس کا روغان اور یہ سب چیک کر سکتے ہیں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں اور میں نے اس کے ساتھ بنایا ہے اور اس میٹھے میں جو ہے میں ابھی چینجز کروں گی وہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے میں ڈالوں گی ابھی کیا ڈالوں گی ڈالنا تو کچھ نہیں ہے اسے مجھے گارنیش کرنا اس کو ان جیلیز کے ساتھ ٹھیک ہے تو بس اس کے اندر کریم اور کسٹرڈ ہے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر دیا جو میٹھا بیٹھا ہوتا ہے وہ ڈالا ہے تو بس یہ ہمارا جو ہے آج کا میٹھا ہے اور وہ میرا جو ہے وہ کھانا ہے مطلب کہ وہ پائے بنے ہیں تو آج یہ ہونے والا ہے اور اس کے پاتھ کون کون آتا ہے کیا کیا ہوتا ہے وہ سب میں آپ کے ساتھ جو ہے آج شیئر کروں گی اور آپ کو بھی بتاؤں گی کہ ہمارے گھر میں کس طرح کی گیائیدرنگ ہوتی ہے تو ہوفولی آپ کو بھی مزا آئے گا تاکہ آپ بھی دیکھیں آپ بھی آپ لوگ کے کس طرح کا ہوتا ہے وہ بھی پھر مجھے پتا چلیں مجھے بتائیں آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے کمنٹس کر سکتے ہیں کمنٹس باکس میں مجھ سے شیئر کریں تو بس آج کیا کیا ہوگا کافی لمبا میں نے بول لیا ہے تو اب آپ جو ہے ویڈیو کو انجوائی کریں آگے آگے دیکھیں میں کیا کرتا ہوں یہ میں نے جو ہے وہ تین عدد جو ہے وہ پیاس لے لی تین سے چار عدد درمیانے سائز کی اور اس کے بعد پہ میں نے اس کے اندر جو ہے گرم مسالہ جو ہے سابق وہ ڈال دیا تھا اور یہ جب پیاس پرائی ہو گئی تو میں نے ادر گلیسنگ کا پیسٹ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ میں نے دہی کے اندر جو ہے وہ کچھ مسالے ڈالے تھے اس میں گرم مسالہ لال مرچ پاوڈر کشمی لال مرچ اور نمک حلدی اور اس کے ساتھ دھنیا اس کے بعد میں نے پائے کا مسالہ پی لیا تھا شائن کا وہ اور یہ میرے پاس پائے میں نے دھوکے رکھ لیے تھے جس کے ساتھ میں نے جو ہے بونگ کا گھوش پی آٹ کر لیا تھا تو ذرا اس میں اچھا لگتا ہے یہ ہری مرچے بھی تھی تو بس میں نے اس کے اندر جو ہے یہ جب تھوڑا وہ فرائے ہو گیا براؤن ہو گئی پیاس تو پھر میں نے جو ہے اس میں پائے ڈال کے اسے جو ہے وہ ادر گلیسنگ کا پیسٹ ڈالا اور اچھی طرح جو ہے میں نے فرائے کیا اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سابیت ہری مرچیں ڈالی اور جو ہے اس کو اچھی طرح فرائے کرنے کے ساتھ جو ہے باقی کے جو مسالے میں نے ریڈی کیے تھے دہی کے اندر پھر وہ ڈال کے جو ہے اس کو فرائے کرنا تو ابھی جو ہے فی الحال میں اسے ہری مرچ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فرائے کریں اب یہاں پہ میں نے مسالہ جو پیسٹ پیسٹ کیا تھا دہی کے اندر میں نے جو ایک مسالوں کا مکسٹر بنایا تو وہ ڈال کے میں نے اچھی طرح جو ہے اسے فرائے کیا اب میں نے پانی ڈال دیا تھا اس کے اندر اپنے حساب سے آپ ڈال لیں پانی کے پکتا رہے اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اس کو ڈھک دیا اب یہاں پہ میں نے کسٹر بنایا نورمل میں نے اس میں زیادہ کوئی چیزیں نہیں ڈالی تھی کسٹر میں دھوتھ کسٹر پاوڈر اور چینی اور وہ ہی میرا ایک ٹیبل سمود کا غریب میں نے جو ہے اس میں مکھن ڈالا تھا یہ ایک ٹپ ہے اچھا بنت ہے اس سے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائے کتنے مزے کی بن رہے ہیں یہاں پہ سٹیم ہو رہی تھی تو اس لیے جو ہے میں نے اسے بن کر دیا دوبارہ تو بس یہاں پر یہ دیکھیں کسٹر کتنے کتنا اچھا بن گیا اس کے کنسٹینسی میں نے یہی رکھنی ہے بعد میں کیونکہ اس کے اندر میں کریم بھی ہٹ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائے بھی کتنے خوبصورت کلر کی ہوتے جا رہے ہیں تو بس یہ لوگ آ گئے تھے اس کے بعد جو ہے یہ لوگ کچھ ٹی ٹائم کا سامان لے کر آئے تھے تو سمو سے رول جلے بھی اور وہ ساری چیزیں تھی وہ ہم نے کھائیں چائے میں نے بنا لی تھی اب میں نے کیا کیا مجھے جو ہے وہ الگ سے میں نے تھوڑا سا اور میں پرسس میں مسالہ ہٹ کرتی ہوں وہی پیاز اور مسالے تھوڑے سا ڈال کے اس کو فرائے کیا اور ڈال دیا اب یہ ہرہ دھنیا اور پھاری میرس سے گارنش کیا اب یہاں پر سب جو ہے وہ ریٹ کر رہے تھے نیدہ باجی کا ان کے گھر میں کچھ کام ہو رہا تھا تو اس لیے وہ لیٹ ہو گئی تھی باقی سب یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے اپنے جگہوں پر باتیں کر رہے تھے یہ حمزہ جو ہے وہ اپنے موزوں کے ساتھ کہلے تھے یہ جو ہے یہاں پہ ہم نے جو پلیٹیں سافہ کر کے لگا دی تھی ہم نے ایک چور پکڑا ہے چھوٹا سا چینی لے کے چھپ گیا ہے جو ہمارے گھر میں ہم نے گیا پکڑا ہے ہم نے پکڑا ہے جو چینی کا ڈبا لے کے یہاں پہ چھپا ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں ہم نے ایک چھوٹا سا چور پکڑا ہے یہاں پہر کھانا لگ چکا تھا میں نے جو ہے وہ روٹیاں اور جو ہے وہ پائے وغیرہ نے نکال دیا سب نے کھانا لینا شروع کر دیا اور یہ دیکھیں یہاں اچھا چاول آپ کو دیکھ رہے ہوگر چاول اس لیے کہ آصف بھائی ہیں انہیں پائے نہیں ہاری یہ سب چیزیں چاول کے ساتھ پسند ہیں تو اس لیے میں نے چاول جو ہے ہم کے لیے بنایا تھے اب ہم یہاں پر کھانے کے بعد پینٹ ٹائم تھا سب باتیں کرتے چاہ رہے تھے اور پینٹس کھا رہے تھے اور بہت مزا رہا تھا تو بس پھر یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ایک زبردستی گیدرنگ ہوتی ہے سب خوب اللہ گلہ مہتا بچے کرتے ہیں بڑے جو ہے سب مل کے باتیں کرتے ہیں چائے میں نے اس لیے نہیں بنا سکی کیونکہ دس بجے ہماری گیس چلی جاتی ہے تو ورنہ ابھی ہم چائے پی رہے ہوتے تو یہاں پر جو ہے وہ سب پینٹس کھا رہے تھے اور مزے کر رہے تھے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوب اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی آواز سٹوڑی کم کر مدب بند کر کے اس میں میں نے وایس آور دیا ہے کہ آواز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اب یہ لوگ جو ہے سب چلے گئے مدب اینی باجی جا چکی تھی ہم نیچے اترے اور یہ اپل سادھی باجی جا رہی ہے پھر اس بان دینہ باجی گئی تو بس اگر آپ کو میری ویڈیو پر صد آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب شروع کیجئے گا تینک یو